بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے خواتین و عزرات آج اس پریس کانفرنس امرجنسی میں ہم لوگ اتوار کے دن کر رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے پارلیمنٹیلینز کے ساتھ جو رویہ خاص کر ہمارے پنجاب کے پارلیمنٹیلینز کے ساتھ فارم فورٹی سیون شاباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے اور اس پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں جس پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئیس آئی ایم آئی آئی بی سپیشل برانچ اور ایف آئی ایو یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس کے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودری اجازہ موجود ہیں یہ خود سابقہ پارلیمنٹیرین ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ایمینے ان کو دو دن قبل وہ اپنی والدہ مطرمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آکے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ان کو سرگودہ انٹی کرپشن انٹیلیجنس ایسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تیخانے میں رکھا ہے نہ ملقات کرنے دے رہے ہیں فریولیس بوگس چارجز ان کی اوپر رکھے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ بکاہ صاحب ہیں میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں سب کے سب ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دی ہوئے بوگس پرچے دی ہوئے اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم خوش اس لی آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیئے تھے اور سائن کر کے دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے ان کی اس فستحیت کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا دو دن قبل جمعیرات کے دن انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل عاصف منیر کو کہ ان کی اس ریجیم کے ساتھ یہ بیکنگ یا پھر آپ سمجھ دیں کہ جو یہ ریجیم اس وقت چل رہی ہے فارم سنٹالیس کی ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کو ہو رہے کیونکہ نوے فیصد عوام پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لہٰذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شاباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے مسلم لیگ نوم کے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حال ہے کہ فل پور الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقا سب بیٹھے ہوئے ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز یہ چیز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہیں یہاں پہ بھی ہم لوگ اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے چاہے وہ ایم این ایز ہو ایم پی ایز ہو بہت ساری اور چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہیں پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے نہ خن لو یہ لوگ ان کے پاس منڈیٹ کچھ نہیں ہے میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ میں ابھی اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ سے مخاطب ہوں اور جو اوورال اتحادی کے حوالے ہماری اتحادیوں کے حوالے سے صورتحال ہے اس کی اوپر بات کریں بنوستان میں جو سیچوئیشن بنی ہے اس کی اوپر بھی بات کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہاں کہ وریف صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں ان کے اوپر جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اگر آپ ایمین ایز اور ایم پی ایز کو اتنی اس کی توہین اور ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس پارلیمنٹ کی کیا ایسیت ہے یہ پارلیمنٹ بلہ آپ بلکل یہ تو ایک بوگس کی سب کا پارلیمنٹ بنا ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس کی کوئی بات سنتا نہیں ہے ان کے اندر جو نسری پہ ایک ڈیبیٹنگ سوسائیٹی اور آپ اس کے ایمین ایز کے خلاف اس سے منگڑت میں ایک تو مطالب کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور جو ہماری فورٹی ون ایمین ایز ہیں ان کو خصوصی ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی وفاداری چینج کریں ان کو بڑے بڑے آفرز آ رہے ہیں اور بڑے بڑے آفرز میں آپ اس کو منیسٹریاں ملنا اس کو پیسے دینا اور نہ ہو تو پھر انٹی کرپشن اور جو انٹریجنس ہیڈا رہے ہیں ان کے طرف سے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے یہ جو چھو دریم تائیس کی بات کی انہوں نے یہ ہمارا محمد سلطان صاحب یہ امیر سلطان صاحب اور اس طرح جو ہےنا ہمارا معظم جتوئی صاحب اور دیگر جو امیر سلطان صاحب بارے میں جو انا بات کی ہے امیر حیم صاحب نے تو یہ سرہ سپریو کورٹ کی پیسنے کے بعد ہوا میں تو سیکرٹی جنرل صاحب بیٹے ہیں میں تو ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے تمہارا مطالب آئی ہے کہ سپریو کورٹ خود اس کو پر سوموٹو ایکشن لے کیونکہ یہ ان کی پیسنے کی توہین ہے ان کی پیسنے کے بعد سے یہ سب کو چھوڑا ہے اور اگر نہیں ان کو بتائے کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور اس کے سامنے لے کے آئیں میں صرف یہ پوچھا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا جس طرح یہ ملک کو چھلاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم مضمبت کرتے ہیں اور جس طرح انگریم صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کل جو ہمارے بیٹنگ ہوگی اس کے پیسنہ کریں گے کہ ہمارے تمام پرلیمٹیرین جو ہے نا وہ آکے ڈی چوک پہ یا جہاں کوئی مظاہرہ کرے اس کے خلافہ وہ دو ٹائے نمبر ایک نمبر ٹو پانچ اگرس کو پانچ اگرس کو ہم دو ایشیوز پہ دو ایشیوز پہ انشاءاللہ پوری ملک میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرہ کریں گے ایک تو پانچ اگرس کو عبران خان کی گرفتاری کا دن ہے اس کو جس طرح ایک غیر کان طور پر گرفتار کیا گیا جس طرح اس کی مطلب منٹو منٹو میں جو ہے نا عدالت کے پیسری کو جو جو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور منگڑت کیسو میں تو پوری پاکستانی ایسی اپیل ہے کہ مہنگائی کے خلاف اور کیلی اور عمران خان کی جس دن اس کو جیل میں بیج دیا اس کے خلاف پانچ اگرس کو بڑپور بظاہر ہوں گے یہ جو آج کل جو ہے نا آئی پی پیز والا ایشیوز صلی اللہ عمرویب صاحب اس میں زیادہ تثرت رکھتے ہیں لیکن میں پوٹیٹیکل بات کروں گا جو جب اسلامی نے اس کی اوپر ایک سٹیل لیا ہے ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ایشیوز کیو کو کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگرمنٹ ہے اس کو ری ویزٹ کی جائے کیونکہ یہ ابھی ہمارے عوام کی بس کی بات نہیں ہے اس وقت ایک غریب آدمی جس کی ٹوٹل مزدوری دو ڈائی سو یا تیز سو روپے ہیں وہ کیسے اتنی مہنگی بل جو ہے نا وہ پیک کرے گا اس کی بس کی بات نہیں ہے یا جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں جو کاروبار کی اوپر جو ہے نا اس وقت اتنی باری بار مطلب پیسرباد کے ہمارے ایم ایل ایز بیٹھے ہیں پیسرباد دویجن سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ تقریباً بیٹھ گئی ہے